بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة ہم پہ فرض ہے یا نہیں ہے زکاة کا حساب کیسے کرتے ہیں زکاة نکالنے کا طریقہ کیا ہے زکاة کا نساب کیا ہے زکاة کب فرض ہوتی ہے زکاة کن کن چیزوں کی نکالیں گے کن چیزوں پہ زکاة نہیں ہے زکاة کتنا نکالنا ہے زکاة کن لوگوں کو دینا جائز ہے کن لوگوں کو دینا ناجائز اور حرام ہے ویسے اتنے پیچیدے پیچیدے مسائل جن پہ عوام تو چھوڑیے خواز بھی الگ جاتے ہیں اسی لئے میں نے زکاة کے بارے میں صرف ایک اور اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی جرت اور کوشش کی ہے اگر آپ سمجھیں گے اس ویڈیو کو اگر ایک بار میں نہیں سمجھ پائیں بار بار دیکھ لیجئے مسلسل اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے یقین رکھئے اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھ گئے زکاة کے مسئلے کو اور نکالنے کا طریقے کو آپ جان گئے تو کئی ہزاروں مسائل آپ کیا لو جائیں گے اب زکاة کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی لئے میں نے ایک ہی پیج پہ صرف ایک قاگز پہ میں نے سب کو مختصرا آپ کو بتانے کی اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے چلیے ہم چلتے ہیں قاگز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ زکاة میں کس طرح کیا معاملہ ہوگا زکاة صرف چار چیزوں پہ ہے اسی کو پہلے سمجھتے ہیں اس کے اندر جو میں نے بنایا ہے نمبر ایک سونا ہے نمبر دو چاندی ہے نمبر تین نقد نقد کہتے ہیں روپے کو جو آپ کے پاس کیش وغیرہ روپے وغیرہ ہیں اس کو کہتے ہیں نقد نمبر چار تجارت اسی کو پہلے سمجھتے ہیں پھر اس کو بعد میں حل کریں گے یہ چار چیزیں ہیں جن پہ زکاة ہے ویسے اگر زکاة کے اور دیگر مسائل جیسے جانور کے زکاة کی بات ہو وہ الگ مسئلہ ہے اسی طرح جو پیداور ہیں زکاة اس پہ جو بات ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں یہاں جو ہم زکاة عام طور پر نکالتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں یہ چار چیزیں ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں کسی پر زکاة نہیں ہے اب اس سے ایک مسئلہ تو بالکل بہت آسانی سے حل ہو گیا کہ زکاة ہم کن چیزوں کی نکالیں گے یعنی زکاة میں جو حساب کتاب کریں گے کن چیزوں کیوں حساب کریں گے زکاة میں اور کن چیزوں کا حساب نہیں کریں گے زکاة میں بلکل کلیر ہے یہ چار سامان ہیں ان کے علاوہ جتنے سامان ہیں اگر آپ کے پاس دس دس گاڑیاں موجود ہیں آپ اپنے لئے رکھے ہوئے ہیں استعمال کرنے کے لئے کوئی حرج نہیں اس پہ زکاة نہیں ہے آپ کے گھر میں کلر ہے آپ کے گھر میں ایسی ہے آپ کے گھر میں کوئی اور سامان قیمتی سامان ہے کسی پہ زکاة ضروری نہیں ہے زکاة کا حساب ان چیزوں پہ نہیں ہوگا زکاة کا حساب صرف چار یہ جو چار سامان ہیں انہی چار سامان پہ زکاة کا حساب ہوگا اور زکاة نکالیں گے نمبر ایک سونا سونا چاہے آپ استعمال کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں ویسے ہی آپ سونا رکھے ہوئے ہیں چاہے سونے کے برطن ہوں یا سونے کے زیورات ہوں سب اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا سونا ہے زکاة میں اس کا حساب کرنا پڑے گا اس میں زکاة آپ نکالیں گے اس کے لئے مسئلہ آگے بیان کروں گا اس لئے سونے کا حساب کرنا ہے آپ کو زکاة میں نمبر دو چاندی بلکل یہی مسئلہ چاندی چاہے آپ استعمال کے لئے رکھے ہوں چاندی کے زیورات استعمال کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں یا آپ کسی اور مقصد کے لئے اگر آپ اس کے مالک ہیں آپ کو نکالنا پڑے گا جیسے مثال کے طور پر زکاة کا مسئلہ اس میں پیش یہ آتا ہے کہ بیٹی کی شادی کیلئے سونا یا چاندی خرید کے رکھے ہوئے ہیں کیا اس پر زکاة ادا کریں گے یا نہیں کریں گے جواب ہی ہے کہ اگر آپ اس کے مالک ہیں بیٹی کو ابھی آپ دیئے نہیں ہیں چاہے کسی بھی مقصد سے سونا چاندی رکھے ہوں آپ کو اس کی زکاة نکالنی پڑے گی زکاة میں اس کا حساب کرنا پڑے گا اسی لئے سونا نمبر ایک نمبر دو چاندی نمبر تین نکت نکت کہتے ہیں روپے کو پیسے کو یہ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں کیش ہے سو دو سو پانسو ہزار جتنا بھی آپ کے پاس جیب میں موجود ہے علماری میں رکھے ہوئے ہیں یا آپ پیسے کو بینک میں لے کر جمع کر دی ہیں چاہے بینک میں آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کریں یا آپ بجنس اکاؤنٹ میں جمع کریں یا آپ کریڈٹ میں جمع کریں کہیں پر کسی بھی طرح جس طرح بھی اگر آپ کہیں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا مثال کے طور پر ایک رکھنے کا دوسرا طریقہ آپ نے کسی کو کرز دے دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ دس آزار روپے لے جائیے آپ مجھے ایک سال کے بعد ادا کر دینا یہ بھی پیسے آپ کے ہیں اور آپ اس کو دیئے ہوئے ہیں آپ کا دس آزار روپے کسی دوسری کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ دینے والا ہے آپ کو یقین ہے وہ آپ کو دے گا تو ایسی صورت میں اس کا بھی حساب کریں گے ہاں یہ بات ہے اگر وہ نے دے آپ اس کو مانگتے رہیں پھر دیتا نہیں ہے یعنی قرض اصول ہونے کی امید چھوڑ جائے تو مسئلہ دوسرا ہوگا لیکن اگر ایسا ہے جیسے بینک میں پیسہ رکھیں یا ایسے ہی اگر آپ فکز ڈیپوزیٹ کرتے ہیں دس سال کے لیے بیس سال کے لیے وہ تو آپ ہی مالک ہیں آپ کا پیسہ ہے وہ چاہے دس سال کے بعد ملے لیکن ملے گا تو آپ کو اسی لیے جہاں پر بھی آپ کا پیسہ ہے اس پیسے کو آپ حساب کریں گے نمبر چار تجارت اب اگر آپ بیجنس کر رہے ہیں اس کو بھی اس کو جوڑنا ہے آپ کو بیجنس میں کیسے جوڑیں گے بیجنس میں جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سامان آپ بیچنے کے لیے رکھے ہیں اسی چیز کو آپ بیچ رہے ہیں بی آئی نہیں ہی وہی سامان بیچیں گے تو اس کو جتنی قیمت میں آپ بیچنے والے ہیں اس قیمت کا حساب کریں گے اور پھر زکاة میں اس کا حساب نکالیں گے یہ چار سامان کو آپ ملانا ہے زکاة نکالنا ہے آگے بتا رہا ہوں آگے کیسے کیا ہوگا دیکھیں اس میں تجارت میں چند مسائل ہیں اس کو سمجھ لیجئے بہت لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر بنا دیا ہے گھر بنا کے اس میں جو ہے بیجنس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کرایے پہ دے رہا ہے اب لوگ اس کو کرایہ دے رہے ہیں ہر مہینے میں جو ہے کوئی پانچ ہزار کوئی دو ہزار تین ہزار روپے اس کو دے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ بھی زکاة ہے جواب یہ ہے کہ گھر بنایا ہے بیچنے کے لئے نہیں بنایا ہے وہ تو گھر کو تجارت کا ذریعہ بنا رہا ہے کیا بی آئینی جو گھر بنایا تھا کیا اسی گھر کو وہ بیچ رہا ہے آپ بتائیے نہیں بیچ رہا ہے بلکہ گھر کا مالی خود ہے ہاں گھر کو ذریعہ بنا کے اس سے انکوم کر رہا ہے تو جو ذریعہ بن رہا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے تجارت میں اس کا حساب نہیں ہوگا اگر آپ بیلڈنگ بنا کر اسی بیلڈنگ کو زمین کے ساتھ بیچنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ بیلڈنگ بنایا ہوں اس کو بیچ رہا ہوں لو خریدو اب اس بیلڈنگ کی قیمت کا حساب کریں گے لیکن یہاں جو قرائے دار ہیں آپ جو قرائے دے رہے ہیں جو قرائے لے رہے ہیں قرائے پہ کسی کو دے رہے ہیں یہاں پر آپ اس سامان کو اس گھر کو بیچ نہیں رہے ہیں بلکہ قرائے پہ رہنے کے لیے دیں اور قرائے کا پیسہ لے رہے ہیں پھر یہ ہے کہ قرائے کا پیسہ جو مل رہا ہے زکاة ہے انہیں بلکل حساب کریں گے وہ تو پیسہ آپ کو مل رہا ہے وہ سامان جو آپ کو تجارت کے عوض میں مل رہا ہے اس کا حساب کریں گے ایک چیز اور سمجھئے لوگ یہیں پر بڑی غلطی کرتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک سمجھئے قرائے ہم کو ملا ایک مہینے کا دس ہزار روپے اب ایک سال کا قرائے کتنا ہو گیا بہت باریک مسئلہ ہے غور سے سمجھئے گا اب جو دس ایک سال کا قرائے کتنا ملے ہم کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے اگر مہینے کا دس ہزار روپے کر کے کوئی دو ہزار تین ہزار کر کے دے رہا ہے تو ٹوٹال ہم کو ایک مہینے میں دس ہزار روپے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یعنی تجارت نہیں ہے میں اس کا سسٹم بتا رہا ہوں جیسے گھر قرائے پر دے رہے ہیں تو اب کیا اس سے سسٹم یہ نکلے گا کہ کیا ایک لاکھ بیس ہزار کی زکاة نکالیں گے جواب یہ ہے کہ نہیں جو پیسے آپ کے پاس بچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پورے سال میں آپ کا انکوم جتنا ہے اتنی زکاة نکالنا ضروری ہے اس کو زکاة میں حساب کریں گے وہ نہیں ہے انکوم آپ کا جتنا بھی ہو لیکن بچا کتنا ہے ابھی آپ کے پاس زائد جو ایکشٹرہ جو آپ کے پاس خرچ نہیں ہوئے ہیں اس کو حساب کرنا ہے زکاة میں ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ایک لاکھ بیس ہزار اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس کا حساب کر دیں گے نہیں بلکہ اس کا حساب کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بچا ہے اگر ایک لاکھ بیس ہزار ایک سال میں انکوم کر رہے ہیں اور بچتا ہے آپ کے پاس دس ہزار تو دس ہزار کی زکاة نکالیں گے وہ نساب کے برابر ہو نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ آگے بیان کروں گا تو اسی لئے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے اس کو مہینے میں دس ہزار روپے تنخہ مل رہا ہے دس ہزار روپے تنخہ کے طور پہ اس کو جو پیسے مل رہے ہیں تو سال میں کتنا انکوم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار کیا زکاة میں وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا حساب کرے گا جواب یہ کہ نہیں بھائی اگر اس کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار ہیں سب کے سب وہ ایسی رکھے ہوئے ہیں تو حساب کر دے گا پورا اگر اس کے پاس خرچ ہو گئے ہیں کچھ بھی بچا نہیں ہے کچھ بھی حساب نہیں کرے گا تو اسی لئے یہ چار سامان ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان کے علاوہ جتنے سامان آپ کے گھر میں پچاس پچاس موبائل رکھے ہوئے ہیں آئی فون رکھے ہوئے ہیں وان پلوس رکھے ہوئے ہیں کوئی زکاة نہیں ہے اگر آپ سونا ہے تو زکاة میں حساب کریں گے چاندی ہے تو زکاة میں حساب کریں گے روپے آپ کے پاس کیس وغیرہ جو بھی پیسے وغیرہ ہیں اس کو حساب کریں گے اور تجارت اگر آپ کر رہے ہیں اس تجارت کے سامان کو وہ سامان گھر سے سنیے دماغ لگا کے دھیان سے سنیے وہ سامان جس سامان کو آپ بیچنے کے لئے لائے ہیں اور اس کی تجارت آپ کر رہے ہیں تو اسی سامان کی قیمت وہ بھی جو فروخت کرنے کی قیمت ہے جس قیمت میں آپ بیچیں گے جتنے میں لائے ہیں اس کو نہیں جتنے میں آپ بیچیں گے آپ کو جو ہے بیچنا جتنے میں ہے اتنی قیمت کا حساب کریں گے اگر آپ کے پاس تجارت کا سامان دو لاکھ کا ہوتا ہے تو دو لاکھ کا حساب کریں گے جو بھی ہوگا آپ کے پاس بہرحال یہ سمجھئے بہت باریک مسئلہ ہے ایک تو یہ حل ہو گیا کلیر اس سے تو ہمارے لاکھوں مسائل ہلوں گے بھائی لاکھوں مسائل جیسے مثال کے طور پر کسی کی زمین ہے اب بہت بڑی بڑی زمین ہے رکھا ہوا ہے نہیں وہ سونا ہے زمین سونا ہے نہیں ہے چاندی ہے نہیں ہے بھائی پیسے ہیں زمین زمین میں پیسے بھی نہیں ہو تو زمین ہے اس کے پاس تجارت کے زمین کے جو ہے زمین کی بزنش کر رہا ہے زمین کی تجارت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ اپنے لئے رکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑی ہوئی ہے زمین زکاة نہیں ہے اس پہ چاہے لاکھوں کی زمین ہو پھر بھی زکاة نہیں ہے دیکھئے کتنا صاف اور کتنا اہم مسئلہ ہے گھر میں آپ کے پاس فریز ہیں کلر ہیں واسنگ مسین ہیں گھر میں آپ کے پاس ویسے ہی دس بیس کمرے بنا کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس گھر میں زائد کمرے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں زکاة ہے اس پہ نہیں ہے کیونکہ یہی چار سامان ہے جس پہ زکاة ہے اس کے علاوہ کسی بھی سامان پہ زکاة نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس ہے اسی لئے آج سے یہ کسی کو پوچھنا بند کر دیجئے کہ مولانا صاحب میرے پاس فلا سامان ہے کہ زکاة نکالوں گی دیکھ لو یہ چار سامان میں وہ سامان ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو زکاة نہیں ہے اگر ہے تو پھر زکاة میں حساب کرنا ہے یہ چار سامان ہے یاد رکھے گا اس کے بعد آئیے زکاة فرض کب ہوگی آپ کے بعد ایک چیز سمجھئے زکاة اگر آپ کے پاس فرض ہوگی اس وقت جب یہ چار سامان آپ کے پاس ہو یا کوئی بھی ہو آگے بیان کروں گا یہ جو سامان ہے ان کا نساب جو ہے نساب کیا ہے یہ دونوں سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھئے یہ دونوں کو اس محل والے کو اور اس لکیر والے کو سمجھنا پڑے گا سونے کا نساب ہے سونے کا نساب کیا ہے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونے کا نساب چاندی کا نساب کیا ہے چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام ای میل نیچے لکھا ہوں مطلعہ میلی گرام یہاں گرام لکھ دیا ہوں ای میل نیچے لکھ دیا ہوں جگہ کم تھی اس لئے سمجھے گا سونے کا نساب ستاسی گرام چار سو اسی بہت گوھر سے دیکھ لیجے بار بار دیکھ لیجے اور چاندی کا نساب چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام یہ بھی اتنا سمجھے رہی ہے پھر اس کو سمجھیں گے تو پھر مسئلہ ہل ہوگا اگر آپ کے پاس سامان وہ کون سا سامان جس پہ زکاة ضروری ہے وہ سامان اتنا ہے جو نساب کے برابر پہنچ جائے تو آپ کے لئے زکاة فرض ہو جائے گی اسی طرح اس سامان پہ سال کا گزرنا ہولانے ہول نمبر دو ہولانے ہول سال کا گزرنا بھی ضروری ہے اب سمجھے یہ بہت تیڑا مسئلہ ہے بہت تیڑا مسئلہ سمجھے کیسا ہے نساب کے برابر اگر آپ کے پاس چار سامان میں زکاة ہے اس چار سے یہاں کو آئیے سمجھے یہ چار سامان میں سے یہ تین سامان کچھ بھی نہیں چاندی ایک پیسے کی چاندی نہیں ہے ایک روپے بھی آپ کے پاس نہیں ہے تجارت تو ہے بھی نہیں آپ کی صرف سونا ہے صرف سونا رکھے ہوئے ہیں یہ تین میں سے کچھ نہیں ہے پیسے چاندی نہیں تجارت صرف سونا ایسی صورت میں سونے کا نساب دیکھیں گے کتنا ہے سونے کا نساب ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام اب جب آپ پر زکاة فرض ہو جائے جب آپ زکاة نکالیں گے اس وقت جا کر پوچھیں گے سونار سے سونے کی دکان پر جائیں گے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب سونا ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام اگر سونا ہو یہ کتنے روپے کا آ جائے گا وہ بتائے گا کتنے روپے کا میں یہاں پر آپ کو متعین قیمت نہیں بتا سکتا کیونکہ بھائی سونے کی قیمت کبھی گھڑ جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی اس کا پرائز اوپر ہو جاتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے کبھی آپ ہوتا ہے تو اسی لئے اس کے کوئی متعین پیسہ نہیں ہے کہ سونا اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے کا ہے تب زکاة ضروری ہوگی ایسا نہیں ہے اس کا گرام ہے یہ گرام اگر آپ یاد رکھ لیں گے گرام سمجھ لیں گے کہیں نوٹ کر کے رکھ لیجئے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ گرام جب آپ کو زکاة نکالنا ہوگا جاکہ پوچھیں گے سونار سے سونے کی دکان میں ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا کتنے روپے کا ہے وہ بتائے گا کہ بھائی ساہب اب اس کی قیمت پینتالیس ہزار روپے ہے اگر ہو سکتا ہے دو سال کے بعد وہ سونے کی قیمت اسی ہزار بھی ہو جائے تو اسی لئے اس کو سمجھئے گا اب جو ہے یہ حساب جو ہے سونے کے نساب دیکھیں گے کتنا روپے بیٹھ رہا ہے تو اگر اتنا گرام سونا آپ کے پاس ہے اتنا گرام کتنا گرام ہے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا یاد رکھئے گا یہ سونا اگر آپ کے پاس اتنا گرام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساڑھے باون تولہ اور تولے کے چکر میں مت رہیے گا بہت خطرناک غلطی ہے یہ اگر آپ ایک تولہ شرعی تولہ ہے ایک جو ہے عرفی تولہ ہمارے در جو تولہ چلتا ہے دس گرام کا ایک تولہ ہو جاتا ہے جبکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے شرعی تولہ الگ ہے ورنہ آپ ساڑھے ساتھ تولہ حساب کر دیں گے جبکہ زکاة آپ کے اوپر ضروری بھی ہوگی نہیں کیونکہ آپ ہمارے در کے حساب سے دس گرام میں ایک تولہ حساب کر دیں گے اور زکاة آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی ساڑھے سا تولہ ہو جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں دس گرام میں جب ایک تولہ ہو جاتا تو ایسی اس اعتبار سے ساڑھے باون تولہ کا مطلب ہے کتنا ساڑھے باون کہہ رہا ہوں یہ تو چاندی کا نصہ پہ ساڑھے باون غلط ہے ساڑھے سات تولہ ساڑھے سات تولے کا مطلب ہوگا پچھتر گرام سی بینٹی فائیب گرام جبکہ ایسا نہیں ہے کتنا گرام بیٹھ رہا ہے ستہاسی گرام اسی لئے تولے کا چکر ابھی ہٹا دیجئے دماغ سے اب گرام کو سمجھئے ہمارے عرف میں ہمارے علاقے میں آپ جا رہتے ہیں میں جا رہتا ہوں یہ سب میں گرام کا حساب چلتا ہے لہٰذا گرام کو سمجھئے گرام کتنا ہے ستہاسی اگر آپ کے پاس یہ تین سامان سونا جو ہے سونا کہہ رہا ہوں چاندی نقد تجارت یہ نہیں ہے صرف سونا ہے اور ستہاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا نہیں ہے تو آپ پر زکاة فرض نہیں ہے اگر ہے اتنا تو پھر زکاة نکالیں گے کتنا نکالیں گے آگے بتاؤں گا آپ کو اسی طرح یہ تو سونے کی بات تھی اگر سونے کے علاوہ کوئی بھی سامان ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا نہیں ہے اس کے علاوہ کیا ہے چاندی ہے جب چاندی ہے یا روپے ہیں یا تجارت ہے یہ تین مہن سے کوئی بھی ہو چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے تین ہو کوئی بھی ایک دو تین کوئی بھی ہو جائے اب اس میں نساب دیکھیں گے چاندی کا چاندی کا نساب کتنا ہے یہاں پر آپ روپے کا حساب کریں گے یہاں پر روپے کا اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے نہ روپیا ہے نہ روپے ہیں نہ سونا ہے نہ تجارت ہے کچھ نہیں صرف چاندی تو ایسی صورت میں چاندی کتنا ہے چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام اس کا نساب ہے اگر اتنی چاندی اتنے وزن کی چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ کے لئے زکاة فرض ہے اگر اتنا وزن کی چاندی آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ آدھا کلو پانس سو گرام ہے تو آپ پھر زکاة فرض نہیں ہے یاد رکھئے کہ یہ اس صورت میں ہے جب صرف چاندی ہو پہلا مسئلہ صرف سونے کا تھا دوسرا مسئلہ صرف چاندی کی بات ہو رہی ہے اگر سونا چاندی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے چاندی بھی ہے سونا بھی کچھ رکھے ہیں چاندی بھی کچھ رکھے ہیں اب کیا حساب ہوگا اب یہاں پر گرام کا حساب نہیں ہوگا یہاں پر پیسے کا حساب ہوگا بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے بہت ٹیڑھا مسئلہ سمجھئے گوھر سے سمجھئے اچھے سے سمجھئے کیسے سونا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی سامان ایک ہے اس میں سے چاندی ملا لیجئے یا اس کے ساتھ نقد یعنی روپے ملا لیجئے سونا بھی کچھ رکھے ہیں کچھ روپے بھی رکھے ہیں سونا بھی ہے اور تجارت بھی کر رہے ہیں تو اس طرح اگر آپ کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اب دیکھیں گے چاندی کا نساب صرف سونا ہوگا تب سونے کا نساب دیکھیں گے اگر صرف سونا نہیں ہے سونے کے علاوہ کوئی اور بھی ہے چاندی ہے یا روپے ہیں یا تجارت تینوں میں سے کچھ بھی ہے یا تینوں ہیں سمجھیے سب ہے آپ کے پاس چاروں سامان آپ کے پاس ہیں یا کوئی بھی دو سامان سونے کے ساتھ روپے بھی ہیں یا کوئی بھی دو سامان جیسے سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے یا سونے کے ساتھ تجارت بھی ہے کوئی بھی سامان ہے سونے کے ساتھ کوئی بھی سامان ہے تو اب چاندی کا نساب دیکھیں گے اب چاندی کا نساب گرام کے حساب سے دیکھیں گے لیکن سسٹم اس کا بدل جائے گا کیسے بدلے گا وہاں پر پیسے کا حساب دیکھیں گے اب جا کر سنار سے پوچھیں گے بھائی صاحب چھہ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی کتنے روپی کیا جائے گی وہ بتائے گا کہ بھائی صاحب یہ اب کی قیمت آج کی قیمت چالیس ہزار روپی ہے مثال کے طور پر یہ مثال سنجھا رہا ہوں آپ کو چالیس ہزار روپی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ سونے کی قیمت چاندی کی قیمت یا جو آپ کے پاس جتنا سامان ہے سب ملا کر یہ چاندی کے گرام میں جتنا روپے ہو رہا تھا اس کے برابر ہے یا نہیں ہے مثال سمجھئے مثال کے طور پر چاندی چھہ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چالیس ہزار روپے کی ہوتی ہے مثال ہے ورنہ یہ تو کریٹ کم بھی سکتی ہے قیمت گھڑ بھی سکتی ہے بڑ بھی سکتی ہے اس لئے اس کو سمجھئے گا یہ تو مثال دینے کے لئے چالیس ہزار روپے ہو جائے تو زکاة ضروری ہے چالیس ہزار میں متینہ طور پر نہیں بتا رہا ہوں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں ورنہ نساب تو چاندی کی ریٹ قیمت کے حساب سے چالیس ہزار سے پچاس ہزاری بھی ہو سکتا ہے بیٹالیس ہزاری بھی ہو سکتا ہے تین ہزاری بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم مثال سے سمجھانے کے لئے چالیس ہزار بول رہا ہوں یاد رکھے گا اب اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی چار سامان یا کوئی بھی دو سامان کوئی بھی تین سامان کوئی ایک ہو تو الگ مسئلہ بول چکا ہوں پہلے جیسے سونا اکیلا ہے کوئی نہیں ہے پھر نساب مسئلہ الگ ہو جائے گا صرف چاندی ہے کوئی اور نہیں ہے سسٹم بدل جائے گا اسی طرح صرف آپ کے پاس نقد ہے اس کا بھی سسٹم بدل جائے گا وہ بھی ایک الگ سسٹم میں بن جائے گا اسی طرح اگر آپ کے پاس تجارت ہے اس کا بھی مسئلہ الگ ہو جائے گا وہ بھی مسئلہ بدلے گا اس میں بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اس لئے سمجھئے گا بہت گوھر سے سمجھئے اگر آپ کے پاس یہ سامان ہے اور چاندی جتنے روپے کی بیٹھتی ہے یہ چاندی اگر اتنے روپے کا یہ سب مل کر ہو جاتا ہے پھر آپ کے لئے زکاة فرض ہے زکاة ضروری ہے زکاة نکالنی پڑے گی آپ کو اگر اتنے روپے سے کم مثال کے طور پر مثال پھر بول رہا ہوں مثال چالیس ہزار مثال دے رہا ہوں متین نہیں کر رہا ہوں چالیس ہزار سے اگر کم ہے مثال کے طور پر اتنے چاندی کی قیمت چالیس ہزار اور یہ سب ملا کر آپ کے پاس چالیس ہزار سے کم ہے تو زکاة پہ ضروری نہیں ہے اسی طرح آپ کے پاس صرف پیسے ہیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ تیجارت ہے صرف پیسے رکھیں اور وہ چاندی کے جو ہے چاندی کے نساب کے برابر جتنے پیسے ہو رہے ہیں اتنے پیسے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہے کم ہے آپ کے پاس کیسے رکھے ہوئے ہیں 20 ہزار اور اتنے چاندی کی قیمت مثال کے طور پہ 45 ہزار تو ایسی صورت میں زکاة پہ ضروری نہیں ہے تو اسی طرح تجارت کر رہے ہیں نے سونا ہے نے چاندی ہے نے پیسے تجارت کر رہے ہیں اور تجارت میں تو پیسے آ بھی جائیں گے بھائی کیونکہ تجارت کریں گے تو پیسے کے لئے ہی کرتے ہیں تو اسی لئے یہ کوئی بھی ہو تو چاندی کا نساب دیکھیں گے صرف سونے کا نساب اس وقت دیکھیں گے تو صرف سونا ہوگا کچھ اور نہیں ہوگا چاندی کا نساب اگر دیکھیں گے تو صرف چاندی ہے کچھ اور نہیں ہے تو پھر یہ گرام کا نساب دیکھیں گے اب سمجھئے ایک تو نساب کے بقدر مال ہو نساب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کیسے نساب ہے اگر اتنے نساب کے برابر مال ہے آپ کے پاس یہ چار مال میں سے کوئی بھی مال ہے تو زکاة آپ کے لئے ضروری ہے اسی طرح اس میں ایک ہولانے ہول سال کا گزرنا بھی ضروری ہے صرف اتنا مال ہو جانے سے آپ پر زکاة فرض نہیں ہے مال کے ساتھ ساتھ اس مال پہ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے تب جا کر زکاة فرض ہوگی اگر آپ کے پاس یہ سامان ہیں لیکن چھ مہینے سے ہیں ایک سال ہوا نہیں ہے آپ پہ زکاة فرض نہیں ہے اسی میں مسئلہ سمجھئے بڑا ٹیڑا مسئلہ ہے لوگ اس میں بڑا غلط فلط کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر سامان پہ سال گزرنا ضروری ہے ایسا بھی نہیں ہے کیا ہے بھئی اس کو سمجھئے دیکھیں اتنی سمجھانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اسی سے اندازہ کریے اور بھی اتنا ہے تو سمجھیں گے اگر اتنی سمجھ جائیں گے چیتنا میں لکھا ہونا تو پھر زکاة کا مسئلہ حل ختم اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی زندگی بھر کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے رہیے مسئلہ حل کرتے رہیے سب مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک سال ہو رہا ہے رمضان میں کبھی بھی سال گزر سکتا ہے سال ہو سکتا ہے آپ جب صاحب نساب نساب کے برابر آپ کے پاس نساب کے برابر مال ہو گیا تھا اور سال بھی ہو گیا ہے اب آپ کو زکاة نکالنا ہے زکاة حساب کرنا ہے لیکن زکاة حساب کرنے سے دس دن پہلے سمجھئے کوئی آپ کو بیس ہزار روپے کیس دے دیتا ہے تو اب کیا وہ جو بیس ہزار روپے ابھی زکاة نکالنے سے دس دن پہلے وہ بیس ہزار روپے ملے ہیں اس کو بھی زکاة میں حساب کریں گے جواب یہ ہے کہ ہاں اس کا بھی حساب ہوگا کیوں حساب ہوگا نہیں ہر مال پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ سال کا گزرنا ضروری اس طرح ہے کہ آپ ایک سال مکمل صاحب نساب ہوں اگر مثال کے طور پہ آپ رمضان کی دس تاریخ میں مالدار ہو گئے آپ پر زکاة فرض ہو گئی اگلے سال رمضان کی دس تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ مالدار ہیں یا نہیں ہیں اگر مالدار نہیں ہیں زکاة آپ پہ فرض نہیں ہے آپ صاحب نساب نہیں رہے اگر مالدار ہیں تو اب سمجھئے ایک سال آپ کو ہو گئے آپ مالدار ہیں چاہے بیچ میں آپ غریب ہو گئے ہوں چاہے بیچ میں ایک سال رمضان پچھلی سال رمضان میں آپ مالدار تھے اور اس سال رمضان میں حساب کرتے ہیں پھر بھی مالدار ہیں یعنی اتنا مال ہے جیسے زکاة آپ پر فرض ہے تو اور بیچ میں لیکن آپ غریب ہو گئے تھے اتنا مال کم گئے تھا آپ کے پاس کہ آپ کے پاس زکاة کے فرض ہونے کے برابر مال نہیں تھا اس کا حساب نہیں ہوگا سال کے شروع میں اور آخیر میں سال کے شروع کا مطلب ہے جس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے تھے جس ٹائم جس تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اس تاریخ سے لے کر اگلے سال کی اسی تاریخ تک اگر آپ صاحب نصاب رہیں چاہے بیچ میں جتنا کمتا ہو بڑھتا ہو اس کا حساب کتاب نہیں ہے شروع اور آخیر میں اگر آپ مالدار ہیں تو زکاة آپ پر ضروری ہے اور شروع اور آخیر میں دیکھنا پڑے گا بیچ میں آپ کے پاس جو بھی مال ملا تھا وہ سب زکاة میں حساب کرنا پڑے گا میں نے جو بھی مثال دی اور یہ سمجھایا کہ آپ زکاة نکال رہے ہیں اور دس دن بیس دن ایک مہینہ پہلے آپ کو کوئی بیس ہزار روپے ہدیہ دیا ہے یا کہیں سے کچھ پیسے آپ کو مل گئے ہیں بیس ہزار روپے تو اس بیس ہزار کو ابھی ایک سال گزرا نہیں ہے صرف بیس دن دس دن ہوا ہے پھر بھی اس کی زکاة نکالیں گے کیونکہ وہ جو پہلے سے آپ مالدار جو ہے چلے آ رہے ہیں اسی وقت سے سمجھا جائے گا کہ یہ پیسہ اسی وقت سے ہے چاہے حقیقت میں اس پیسے پہ ایک سال نہیں گزرا ہے لیکن زکاة نکالیں گے تو زکاة کا حساب سروع اور آخیر میں دیکھتے ہوئے اس مال کو بھی ایک سال کے برابر سمجھا جائے گا کہ یہ مال آپ کے پاس ایک سال کے برابر ہو گیا ہے موجود ہے اسی لیے یہ جو سال کے برابر میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں اور مسئلہ حساب کتاب سمجھتے نہیں ہیں بڑا روک ٹھوک جو ہے مسئلہ غلط سلط کرتے ہیں اب دیکھئے حساب کیسے کریں گے مثال کے طور پر آپ نے سونے کا حساب کیا دیکھئے یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے سونے کا حساب کیا سونا جس قیمت میں جس ریٹ میں جس روپے میں آپ خریدے تھے اسی کا حساب کریں گے نہیں اس کا حساب نہیں کریں گے سونا ابھی آپ کے پاس جتنا گرام ہے آپ اس کو جا کر پوچھئے کہ بھائی صاحب میرے پاس سونا اتنے روپے کا ہے اور اتنے روپے کا سیکن ہینڈ سونا نئے سونا نہیں ہے سیکن ہینڈ میں استعمال کر چکی ہوں وہ جو سونا میرے پاس ابھی ہے اگر میں آپ کو دوں گی دکاندار مجھ سے لے گا تو کتنا روپے ہوگا وہ بتائے گا کہ دیکھو ہے ہی یہ سیکن ہینڈ سونا ہے جب آپ خریدے تھے تو اس کی قیمت بیس ہزار روپے تھی لیکن اب یہ قیمت بڑھ گئی ہے اسی لئے خریدے تھے بیس ہزار میں لیکن اس سونے کی قیمت اب چالیس ہزار ہے لہٰذا چالیس ہزار حساب کرنا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جتنے میں خریدے تھے اتنا حساب کریں گے نہیں بلکہ وہ سونا جو آپ کے پاس موجود ہے اور سونا ابھی اگر اس سونے کو آپ بیچیں گے سونار کو دیں گے وہ سونار آپ کو جتنے روپے دے گا سونے کے بدلے میں سونا آپ کا جتنے روپے میں فروخت ہوگا اسی قیمت کا حساب کریں گے لہٰذا سونا جتنا روپے ہے اس کو لکھیں گے میں نے یہاں مثال سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس سونا ایک لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے کا پچاس ہزار کا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال کے لیے چالیس ہزار کا سونا لکھ دیا ہے ایک مثال سمجھانے کے لیے ورنہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنا لکھیں گے میں نے یہاں چالیس ہزار سمجھانے کے لیے لکھا ہے آپ کو اور کیا تو سونا لکھیں گے اگر سونا نہیں ہے نہیں لکھیں گے یہاں پر کیا لکھیں گے آپ حساب کیسے کریں گے وہ بتا رہا ہوں آپ کو سونے کے جگہ میں لکھیں گے کیسے zero لکھ دیں گے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس سونا zero ہے ایک پیسے کا سونا نہیں ہے تو zero لکھ دیجئے اب اس کے بارے چاندی آئیے چاندی کیا بھی وہی حساب کتاب چلے گا چاندی نہیں جتنے روپے کے ہے چاندی کو لکھیں گے آپ یہاں پر میں ہاں پر دس ہزار لکھ دیا ہوں چاندی کو اسی طرح اگر کیس آپ کے پاس ہیں بینک میں پیسے ہیں سب حساب کریں گے ٹوٹال روپے آپ کے پاس کتنے ہیں سمجھئے کہ دس ہزار روپے ہیں تو دس ہزار روپے یہاں لکھ دیں گے اسی طرح تجارت اگر آپ بیجنس کر رہے ہیں اور بیجنس میں کتنا روپے آپ کا ہے مال کتنا موجود ہے سٹاک مال جو آپ بیچ چکے ہیں مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے آپ سالانہ انکوم کرتے ہیں تجارت سے ایک لاکھ روپے کا حساب نہیں ہوگا بلکہ تجارت میں جو پیسے آپ کے پاس تھے وہ تو یہاں روپے میں آ جائیں گے جو ابھی تجارت کے بیچنے کے لئے سامان موجود ہیں اس سامان کو جتنے بھی سامان ہے آپ کی دکان میں اس کو حساب کتاب کر کے اس کو ایک قیمت نکالیے کہ اس سامان کو اگر میں بیچوں گا پوری دکان کی سامان کو بیچ دوں گا تو مجھے اتنا روپے مل جائے گا اتنے روپے کا یہ سامان ہے مثال کے طور پر میں نے بیس ہزار مثال سے سمجھانے کے لئے لکھا ہے ورنہ آپ کے پاس جتنے ہیں آپ اتنا لکھیں گے تو بیس ہزار حساب کریں گے تو اس طرح کر کے چار سامان ہو گئے جو آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس چاندی نہیں ہے تو یہاں زیرو لکھ دیجئے کچھ مت لکھئے تو اس طرح کر کے چار لائن سے لکھئے اور ٹوٹل کریے کہ یہ کتنا 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 ہو گیا چار سامان ہے اب دیکھئے میں یہاں موبائل سے آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھئے چالیس ہزار روپے یہاں سمجھئے اچھے سے غور سے سمجھئے تاکہ آپ سمجھ پائیں چالیس ہزار روپے ہو گئے سونے کے مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں جتنے بھی آپ کے پاس ہیں اتنا لکھئے پھر اگر یہاں میں چاندی دیکھتا ہوں میرے پاس چاندی ہے دس ہزار روپے گئے چاندی لکھ دیا پھر روپے میرے پاس کیس ہیں دس ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے ہو گئیں اور تیجارت کرتا ہوں تیجارت کی ہیں میرے پاس بیس ہزار روپے اگر تیجارت نہیں ہے تو پھر وہاں زیرو لکھ دیجئے کچھ مت لکھئے تو ٹوٹال کتنے ہو گئے یہاں پر میں چھوٹے چھوٹے روپ میں لکھاؤں دیکھئے اسی ہزار یہاں پر میں حساب کرتا ہوں تو کتنا نکلتا ہے اسی ہزار روپے دیکھیں کالکولیٹر پر یہاں پر اسی ہزار روپے نکلا یہ جو اسی ہزار روپے یہ ٹوٹل حساب ہوا ہے ابھی بھی زکاة آپ کا حساب نہیں ہوا ہے ابھی کمپلٹ نہیں ہوا ہے اس کو بھی سمجھئے یہ تو اسی ہزار میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے آگے سمجھئے کیا ہو رہا ہے پھر سمجھاؤں گا اسی ہزار میں سے آپ کے پاس کرز کتنا ہے پھر وہ دیکھنا پڑے گا آپ نے بھائی سے یا بینک سے لون آپ نے لیا ہے اس کا بھی حساب کریں گے اور مائنس کریں گے یہ تو چار سامان زکاة میں حساب ہو گیا میں حساب یہاں لکھ چکا ہوں یا یہ چار سامان دیکھئے سونا چاندی روپے اور تجارت اتنا حساب ہو گیا اس کے بعد آپ کو اب مائنس کرنا ہے یہ تو آپ کے پاس ٹوٹل مال ہو گیا چالیز اسی ہزار دیکھیں یہ چھوٹے چھوڑے حروف میں اسی ہزار لکھا ہے اسی ہزار کا مال آپ کے پاس ابھی ہے سب ملا کر اسی ہزار میں اب اسی ہزار کی زکاة نہیں کہا لیں گے اس میں اور بھی دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے وہ سمجھئے اسی ہزار میں سے آپ مکروز کتنے ہیں آپ کتنا لون لیاں ہیں چاہے بھائی کے پاس سے بہن کے پاس سے ماں کے پاس سے گھر والوں سے یا بینک والوں سے کئی سے بھی مثال کے طور پر آپ کا دیکھتے ہیں کہ میں بینک بینک سے جو پیسے ویسے لیا ہوں لون لیا ہوں میرے پاس ابھی بھی بہت پیسے باقی ہیں ایک لاکھ روپے لیا ہوں ایک لاکھ روپے مائنس کر دیں گے اگر آپ دیکھیں اس میں مائنس جو کریں گے ایک سال میں آپ کو جتنا دینا ہوگا ادا کرنا ہوگا اتنے ہی جتنا آپ کو سوجنا ہوگا ایک سال میں اتنے ہی حساب کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے لون لیا ہیں اور ایک لاکھ روپے کو آپ کو پانچ سال لگے گا سوجنے میں آپ کو ادا کرنے میں پانچ سال آپ ٹائم لیا ہیں تو اب جب زکاة حساب کریں گے کیا ایک لاکھ روپے ٹائریٹ مائنس کر دیں گے نہیں مائنس نہیں کریں گے بلکہ اگر ایک لاکھ روپے لیے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ میں ہر سال بیس بیس ہزار روپے دوں گا اور پانس سال میں ایک لاکھ روپے دوں گا لہٰذا جب زکاة حساب کرتے وقت جو مائنس کریں گے اس وقت صرف بیس ہزار مائنس کریں گے ایک سال میں آپ کو کرز جتنا ادا کرنا ہے اتنا ہی مائنس کریں گے پورے جتنا کرز لیے ہیں سب مائنس نہیں کریں گے صرف ایک سال کے کرز کو مائنس کریں گے اسی لیے اب بات کو سمجھئے اور آئیے یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں سمجھئے یہ تو ٹوٹال اسی ہزار لیکن کرز میں دیکھتا ہوں کہ میں جتنا لیا ہوں اب سب باقی ہونے کے بعد میں ابھی مقروض ہوں میں کرز ادا کرنے والا ہوں ٹوٹال بیس ہزار روپے اب دیکھئے اسی ہزار روپے کا مال ہوا تھا اس میں سے اب مجھے مائنس کرنا ہے بیس ہزار روپے اسی ہزار پہلے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں دیکھیں اسی ہزار ہو گیا اب میں کرز لیا ہوں کرز کتنا میرے پاس ابھی باقی ہے بیس ہزار روپے مجھے سوجنا ہے لون لیا ہوں بیس ہزار روپے تو مجھے بیس ہزار روپے مائنس کرنا ہے بچا کتنا ساٹھ ہزار روپے اب یہاں پر دیکھئے ساٹھ ہزار روپے ٹوٹال بچ رہا ہے ساٹھ ہزار کیونکہ زکاة عام طور پر ساٹھ ہزار کے آج کل کے ریٹ کے حساب سے پہتیس چالیس ہزار روپے میں زکاة فرض ہو جاتی ہے اسی لیے اب ساٹھ ہزار کی زکاة نکالیں گے کتنا نکالیں گے وہ سمجھانا چاہتا ہوں دیکھئے ساٹھ ہزار کو ہم بھاگ دینے والے ہیں ہم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں چالیس سے چالیس سے کیوں اس لیے کہ چالیس روپے میں ایک روپے نکالنا ہے تو لہٰذا ہم کو جتنا بھی ہمارا مال نکلے گا یہ تو میں ساٹھ ہزار روپے مثال کے طور پر مثال سے سمجھانے کے لیے نکالا ہوں ورنہ آپ کے پاس لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس دس ہزار بھی بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ پچاس لاکھ کرونا بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کا ہوگا اتنے سے آپ جو ہے تقسیم کریں گے چالیس سے ٹھیک ہے جب چالیس سے تقسیم کرتے ہیں نکلتا ہے پندرہ سو روپے اب دیکھئے سمجھئے اس کو بھی جب ہم ساٹھ ہزار روپے کے مالک ہیں اور چالیس سے تقسیم یہاں پر دیکھئے میں نے پلوس پلوس دیا ہے یہ سارے کو ملیانا ہے یہاں پر مائنس دیا ہے دیکھئے یہ بیس ہزار مائنس کرنا ہے پھر یہاں پر ہم کو تقسیم کرنا ہے لہٰذا تقسیم کے ہیں میں نے نشان دیا ہے یہ تقسیم کے نشان ہے تو ساٹھ ہزار کو چالیس سے تقسیم کرتے ہیں تو پندرہ ہزار روپے نکالا جب پندرہ ہزار روپے نکلا تو اب مسئلہ کلیر ہے ہم جو زکاة ادا کریں گے پندرہ ہزار روپے کی زکاة دیں گے کتنا اہم مسئلہ دیکھیں کتنا آسانی سہل ہو رہا ہے سمجھئے کہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ تھا پندرہ ہزار تو میں نے مثال سے سمجھایا ہے ورنہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ پچانز ہزار کا زکاة نکلے ہو سکتا ہے تیس ہزار کی زکاة آپ نکالیں جو بھی آپ کا حساب کتاب میں آئے گا اتنی زکاة آپ ادا کریں گے زکاة یہ نکالنی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ایسا نہیں کہ اسی ہزار کی زکاة نکالیں گے بیس ہزار کی زکاة ساٹھ ہزار کی زکاة نہیں زکاة نکالیں گے پندرہ ہزار ٹھیک ہے میں سمجھا چکا ہوں اچھے سے نہیں سمجھ پہیں پھر سے سمجھئے اس کے علاوہ سمجھئے زکاة کن لوگوں کو دینا درست نہیں ہے دیکھیں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بڑا تفصیل ہے کن لوگوں کو نہیں دے سکتے اگر ہم سمجھ لیں گے زکاة کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے تو پھر ایک مسئلہ ہمارا کلیر ہو جائے گا کن لوگوں کو دینا جائز ہے اس میں دیکھیں چند مسائل ایسے ہیں میں چھوڑ دیا ہوں جیسے غلام باندھی اور بنو حاسیم وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ سب چھوڑ دیا ہوں کیونکہ وہ سب معاملہ نہیں ہے وہ سب چلتا بھی نہیں ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی لئے یہاں پر میں نے اصولی اعتبار سے اصولاً صرف چھے لوگوں کو تذکرہ کیا ہے چھے یہ چھے آدمی ایسے ہیں جن کو زکاة نہیں دے سکتے زکاة دینا جائز نہیں ہے ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اس سے اتنے بڑے اتنے مسئلے سے ہزار و ہزار مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے کیسے سمجھئے نمبر ایک اگر مالدار ہے مالدار کون ہے جو صاحب نصاب ہے صاحب نصاب میں بتا چکا ہوں جس پہ خود زکاة ضروری ہے جو خود زکاة نکال رہا ہے اس کو زکاة دینا ناجائز ہے زکاة اس کو نہیں دے سکتے آپ تو اسی لئے جو مالدار ہے اس کو زکاة آپ نہیں دے سکتے نمبر دو کافر ہے مسلمان نہیں ہے یہودی ہے نصرانی ہے کافر ہے یا غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے کافر ہے مسلمان نہیں ہے اس کو بھی زکاة نہیں دے سکتے زکاة دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی پھر سے دوبارہ دینا پڑے گا اسی لئے نمبر دو نمبر تین سید کو زکاة نہیں دے سکتی جو سید ہے سید میں ایک سسٹم ہے مسئلہ سمجھ لیجئے مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کسی کے ابو جی ہیں وہ سید ہیں اور ان کی ماں جو ہے غیر سیدہ ہے ان کی جو اولاد ہوگی کیونکہ باپ سے نسل چلتی ہے اسی لئے جب باپ سے نسل کا اعتبار ہوگا تو باپ اگر سید ہے تو اولاد بھی سید ہوگی اسی لئے اگر کسی کے باپ سید ہے تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے چاہے اس کا بیٹا غریب ہو وہ بھی سید ہے کیونکہ باپ جو سید ہے بیٹا بھی سید ہے بیٹی بھی سیدہ ہے تو اسی لئے اگر اسی طرح مثال کے طور پر باپ سے اگر ماں مثال کے طور پر سیدہ ہے لیکن باپ اس کا سید نہیں ہے کوئی غیر ہے ایسی صورت میں ماں کا اب حساب نہیں ہوگا ماں کو تو زکاة نہیں سکتے وہ سیدہ ہے اس کے شوہر کو جو غیر سیدہ ہے لیکن وہ سید نہیں ہے جو اس کا شوہر تھا وہ سید نہیں ہے بیوی اس کی سیدہ ہے ایسی صورت میں بیوی کو تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سیدہ ہے لیکن شوہر کو دے سکتے کیونکہ وہ سید نہیں ہے اسی طرح ان کی جو اولاد ہوگی ان کو بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ باپ کے اعتبار سے نسل کا اعتبار ہوگا اور باپ جب سید نہیں ہے تو بچے بھی اس کے سید نہیں ہوں گے چاہے ماں سید ہو ماں سید ہونے نیا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا باپ کے سید ہونے نیا ہونے سے فرق پڑتا ہے اسی لیے سید کا مسئلہ بھی جارہ ٹیڑا تھا اس کے لئے بتانا ضروری تھا اسی طرح جو اصول ہیں آپ کے اصول یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں کون ہے وہ آپ کے ماں باپ پھر اوپر تک جائیے آپ کے ماں باپ کے پھر ان کے ماں باپ جیسے آپ کے نانا نانی ہیں دادا دادی ہیں پھر ان کے پردادا پردادی پرنانا پرنانی ان کو نہیں دے سکتے ہاں ان کی جو اولاد ہیں وہ سب فرو میں ہیں صرف نسل سے چلے گا معاملہ جیسے جو ہے سمجھئے کہ باپ ہیں باپ کی اولاد بھائی بہن ہیں ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں کیونکہ بھائی بہن آپ کے اصول نہیں ہیں وہ آپ کے فرو میں بھی نہیں ہے وہ دوسرے باپ کے نسل سے آئے ہیں آپ کی نسل سے نہیں آئے ہیں اسی لئے جو آپ جن جو آپ کے اصول ہیں باپ ماں پھر ان کے داد ان کے ان کے ابا امہ پھر ان کے ابا امہ اسی طرح ان کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن ان کی جو اولاد ہیں جیسے نانا ہیں نانا کی اولاد جیسے آپ کے کون لگیں گے وہ خالہ لگیں گی آپ کے مامو لگیں گے ان کو زکاة دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح دادہ ہیں دادہ کو تو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اصول میں ہیں دادی کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ دادہ دادی سے آپ کے ابو امی پیدا ہوئے ہیں آپ کے ابو پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد نانا نانی سے آپ کے امی پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ان سے آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس طرح جو آپ کے نسل میں چل رہے ہیں ان کو نہیں دے سکتے لیکن ان سے جو ہٹ جائیں گے جیسے مامو ہیں کیا مامو سے آپ پیدا ہوئے ہیں مامو سے آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں اسی لئے ایسی صورت میں آپ مامو کو زکاة دے سکتے ہیں ہاں نانا نانا سے آپ پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک نسل کے بعد نانا سے جو آپ پیدا ہوئے ہیں نانا سے امی آئی ہے پھر امی سے آپ آئے ہیں اسی لئے یہ نسل آ گیا لیکن مامو آپ کے نسل میں نہیں ہے وہ تو اوپر سے ان کو نہیں دے سکتے اسی طرح جو فرو ہیں آپ کے نیچے جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح جو آپ کے پوتا ہے پوتی ہیں ناتی اور اس میں جو ہے اس کے نیچے تک جتنے بھی جائیں گے ان کو نہیں دے سکتے آپ لیکن مثال کے طور پر جیسے آپ کے نسل میں آپ کے اولادوں کی اولادوں میں پھر ان کے نیچے نیچے اس طرح چلتا رہے گا آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن آپ کے بھائی ہیں بھائی کی کوئی جو ہے اولاد ہے آپ بھائی کو دے سکتے ہیں ان کے اولاد کو تو بدرج اولاد دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو اسی لئے آپ سے جو پیدا ہوئے ہیں آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح نمبر چھے شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتی کیونکہ اگر زکاة شوہر بیوی کو دے دے گی تو گھر کا مال گھر میں رہ جائے گا پھر زکاة کا کیا فائدہ ملے گا زکاة سے غریبوں کی مدد کیسے ہوگی اس لئے شوہر اور زکاة شوہر اپنی بیوی کو بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی ان کے علاوہ اور جتنے ہیں جو بھی ہیں سب کو آپ زکاة دے سکتے ہیں یہتنا ٹیڑا مسئلہ یہتنا لمبا ٹائم یہ مسئلہ ہی ہے صحیح ہے زکاة کا ورنہ زکاة کا مسئلہ سمجھنے کے لئے کئی کئی گھنٹے چاہیے میں نے مختصر میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین